مصافر وین فیصلہ باغ سے 17 سے 18 مسافروں کو لے کر اسلام آباد جو آ رہی تھی موٹر وی بھیرا انٹرچینج کے قریب تیز رفتاری کے باعث وین اُلٹ کر درک سے ٹکرا گئی جس کے باعث وین میں موجود گیس سیلنڈر پھڑ گیا ریسکیو کی ٹی میں موقع پر پہنچ گئیں جنہوں نے حال سے کشکار گاڑی کی باڈی کو کارٹ کر لاشوں اور زخمیوں کو باہر نکال کر بھلوال اور بھیرا کے اسپطال میں منتقل کر دیا ہے سرگودہ موٹر وی پر وین میں آتی زدگی یارہ مسافر جہاں بھاگ مسافر وین فیصلہ باغ سے 17 سے 18 مسافروں کو لے کر اسلام آباد جا رہی تھی وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ابائی گاؤں چکری ہلکہ این نے انسٹھ میں سابق یو سی چیئرمن اور کونسلوں اور حامیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئندہ چھے ماہ پاکستانی عبام کے لیے اور مشکل ہیں میں صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھا رہا ہوں نہ ہی حکومت کا حصہ بن رہا ہوں جب بھی فیصلہ کیا زمیر اور خمیر کے مطابق کروں گا انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں خبریں بے بنیاد ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں کہ میں پنجاب اسمبلی کا حصہ بننے لگا ہوں عمران خان 22 سال کی جدو جہت کے بعد برسر اقتدار آئے مگر ناکام رہے ملک چلانا کوئی آسان کام نہیں حکومت کی طرف سے عوضوں کی آفر ہوتی رہتی ہیں چودری نصار کہتے ہیں کہ میں صوبائی اسمبلی کا حلف اٹھا رہا ہوں نائی حکومت کا حصہ بن رہا ہوں وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ایک بار پھر ایم کیو ایم کو حکومت اتحاد چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہاں ہے کہ وفاق نے کراچی کے لیے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا لہٰذا ایم کیو ایم اتحاد چھوڑ دے ایم کیو ایم کراچی کی عوام سے زیادتی کرنے والوں کا کیوں ساتھ دے رہی ہے اگر وفاقی حکومت عوام کے ساتھ جو وعدے کیے گئے ہیں وہ پورا بھی نہیں کر رہی ہیں تو میرا سمجھ میں میں نہیں آرہا کہ ایم کیو ایم اگر کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ ہیں کہتے ہیں کہ کراچی کے عوام کے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں اور مانتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے کوئی کام نہیں کیا مشکلات پیدے کیے ہیں تو ایم کیو ایم میں ان کے ہاتھ میں ہیں کہ یہ وفاقی حکومت چھوڑے بلاوت بھٹو نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہم آٹا بہران کا سامنا کر رہی ہیں حکومت نے عوام کو مہنگائی کر کے مشکلات میں ڈال دیا ہے حکومت کو دھاندلی کے ذریعے ہم پر مسلط کیا گیا ہے تاہم پیپلز پارٹی عمران خان کی حکومت کو گھر بھیجنے پر متفق ہے جس طریقے سے اس حکومت نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے اور جس طریقے سے ہر داندلی کر کے اس حکومت کو زبردستی ہم سب پر مسلط کیا گیا ہے جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہوئے ہیں اس ملک میں ہمارے جتنے بھی اختلافات ہوں گے اس بات پہ ہم متفق ہے کہ عمران کو جانا پڑے بلاول بھٹو کا ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کو حکومتی اتحاد چھوڑنے کا مشورہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کراچی کے عوام سے زیادتی کرنے والوں کا کیوں ساتھ دے رہی ہے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وزیر آزم عمران خان سے سابق وزیر قانون بابا ریوان نے ملاقات کی جس میں بابا ریوان نے وزیر آزم کو مختلف آئینی قانونی اور سیاسی امور پر بریفنگ دی اس موقع پر وزیر آزم عمران خان نے کہا کہ ادارت نے مضبوط کر دوں گا جتنے پہلے کبھی نہیں ہوئے اداروں کا نام ریاست بھی ہے اور جمہوریت بھی ہے اعتصاب شفافیت اور اصلاحات سب سے بڑی ترجیحات ہیں بڑے کرپ لوگ ملک لوٹیں گے تو پکڑے بھی جائیں گے وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اعتصاب کے ساست عوامی فلاو بہبود حکومت کی ترجیح ہے احساس پروگرام کے تحت نشیر طفقے کو اوپر اٹھائیں گے بابا ریوان نے کہا کہ اعتصاب اور ریفارمز کا ایجنڈا حکومت کی درست سمت کا تائین ہے حالات میں بہتری کے سمرات جلد عام عوام تک پہنچ سکیں گے اسلام آباد میں شہزاد اکبر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایسے نہیں چل سکتا آپ لندن میں گھومتے رہیں اور ہم انتظار کرتے رہیں میری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی دیگر ممالک والا نظام ہوتا کہ ایک بڑا سا ہوتل لے کر اس میں سارے قرب لوگوں کو بند کر دیں اور ان سے پیسے وصول کر کے ہی واپس نکالیں لیکن ہمیں ملکی قوانین کا اعترام کرنا ہے آپ کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ دوسرے ملکوں والا نظام ہوتا کہ ایک بڑا سا ہوتل لے کے مجھے اقصر لوگ یہ کہتے ہیں تو اس میں سارے بند کر دیں شام کو جب وہاں سے نکالیں تو پیسے دے کہ نکالیں لیکن ہمیں یہاں کے رولز کا قوانین کا اس کا اعترام کرنا ہے اور جب اگر آپ کا کیس دیکھیں آپ کو بار بار بریفنگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو اگائی ہو کہ کس طرح سے ان کے وسائل کو لوٹا گیا اور ان کی چیزوں کو کس طرح سے بے دردی سے استعمال کیا گیا شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کی شیڈرون جرسی لیمیٹڈ آف شگر کمپنی ہے جس نے مشینڈی خریدنے کے لیے پندرہ ملین ڈالر کرز دیے اس رقم سے نہ مشینڈی پاکستان آئی اور نہ ہی رقم آئی اس دیل کی آر میں بیس ملین ڈالر پاکستان سے بھیجے گئے آج تک شریف خاندان نے شیڈرون جرسی کمپنی کی کوئی قانونی حیثت نہیں بتائی شہزاد اکبر نے کہا کہ نیو اسلام آباد ائرپورٹ کا ٹھیکا نباز شریف کے رشتہ دار کو دیا گیا جس میں سے چودری شگر ملز میں پیسے آئے اس ملز سے جالی اکاؤنٹ سے پیسے لیے گئے صدیقہ سید کے نام پر اٹھارہ ملین ڈالر کی اور سعودی شہری ہانی کے نام پر ڈیڑھ ملین ڈالر کی جالی ٹی ٹیز چودری شگر ملز کے لیے بنائی گئیں شیئرز کو مکس کر کے پہلے نباز شریف پھر مریم نباز کے نام کیا گیا بعد میں پیتالیس فیصد شیئرز غریب یوسف ابباس کے نام پر ڈال دیے گئے سب سے زیادہ اس کمپنی کے اندر ایشو ہے وہ مریم نباز صاحبہ کا کیونکہ شیئرز کی بھی ایک قسم کی راؤنٹ ٹرپنگ کی گئی ہے کہ شیئرز پہلے سارے مکس کر کے پیتالیس فیصد نباز شریف صاحب کے نام چلے جاتے ہیں پھر مریم صاحبہ کے نام آ جاتے ہیں اور جیسے ہی پاناما والی جی ای ٹی شروع ہوتی ہے تو سارے شیئرز اٹھا کے وہ غریب یوسف ابباس کے نام ڈال دیتے ہیں قانون کا احترام ہے ورنہ بد انوانوں کو ہوتل میں بند کر کے پیسے وصول کر لیتے ماوی نے خصوصی شہزاد اکبر کہتے ہیں نیو اسلام آباد ائرپورٹ کے ٹھیکے سے چودری شگر ملز میں پیسے آئے وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان منصورہ لاہور میں خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا کہ کاسمیٹک سیاست اٹھارہ مہینوں میں بھی نہیں چل رہی خدارہ پرانا پاکستان بحال کیا جائے تاکہ پرانے نرخوں پر چیزیں مل سکیں پاکستان نے ایک ایسی حکومت قائم کی گئی ہے جن کے اٹھارہ مہینی پوری ہو گئے اور ہر دن اس حکومت میں عوام کا پہلے سے بدتر ہوتا جا رہا ہے تبدیلی کا جو جنون تھا اور وہ جنون پاکستان میں مہنگائی اور بے روزگاری کرونا وائرس سے بھی زیادہ محلک اور خطرناک ہے سراج الحق نے کہا کہ ناکام حکومت نے عدلیہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان کا کہنا تھا کہ انہ ہاؤس تبدیلی مزا کے پہلے سٹیٹس کو تبدیل کرنا ہوگا سیاست میں وہی کرونا وائرس ہے جو سیاست پر قابض ہے قابض مافیا، شوگر مافیا، گندھو مافیا، کرپ مافیا، کرونا اور ڈینگی وائرس ہے جبکہ آئی جی کی تبدیلی پر سندھ اور وفاق میں مزاق بن گیا ہے سراج الحق نے کہا کہ حکومت عدلیہ پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن قوم اور ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں دو مہینے گزر گئے ایک سندھ کی حکومت اور وفاقی حکومت کی درمیان ایک سرکاری ملازم پر جگڑا ہے اب ایک سرکاری ملازم کو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت میں سنوچ بنایا ہے انا کا مسئلہ بنایا ہے اور فائل ان کے امبار لگے ہیں سراج الحق نے مطالبہ کیا کہ انہیں نئے پاکستان کے بجائے پورانا پاکستان واپس دیا جائے لوگ حکومت کو لائے انہیں یقین تھا لیکن معلوم ہوا کہ حکومت وینٹی لیٹر پر ہے جس وقت اس نظام میں وینٹی لیٹر جدہ کیا تو دم توڑ جائیں گے میں تو آج مطالبہ کروں گا کہ خدا کے لیے نئے پاکستان کی بجائے پورانا پاکستان بحال کرو تاکہ لوگوں کو پرانے قیمتوں پر چیزیں ملنا شروع ہو جائے سراج الحق کا کہنا تھا کہ ریلوے میں پینتالیس لوگ لکمائی جل بنے لیکن شیخ رشید نے استیفہ نہیں دیا وہ ان جان بن گئے ہیں حکومت نے چکاری کو کامیابی سمجھتی ہے وزیر آزم کو سکون قبر میں ہورے دن میں نظر آتی ہیں سراج الحق کہتے ہیں خدارہ پرانا پاکستان بحال کیا جائے تاکہ پرانے نرخوں پر چیزیں مل سکیں وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان چیف جسس پاکستان جسس گلزار احمد کی سربراہی میں جسس عمرتہ بندیال اور جسس اجازل احسن پر مشتمل سپریم کورٹ کے بینچ للاہور ریجسٹری میں محکمہ آپاشی کی اپیل پر سمات کی اس دوران انکشاف ہوا کہ محکمہ آپاشی نے ہائی کورٹ کے فیصلوں کے خلاف اپیلیں تاخیر سے دائر کی ہیں سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو انٹرا کورٹ اپیل دائر تاخیر سے دائر کرنے کی ذمہ دار افسروں کے خلاف کاروائی کا حکم دے دیا چیف جسس نے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو حکم دیا کہ سبائی حکومت قانون کے مطابق ذمہ دار افراد کے خلاف کاروائی کرے ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے جج نے غلط آرڈر جاری کر کے قانون کی دھجیاں اڑا دیں محکمہ آپاشی نے جان بوجھ کر ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کے خلاف اپیل تاخیر سے دائر کی چیف جسس پاکستان نیرے مارکزے کے حکومت اگر اپنے حق پر ہی سو جائے تو سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے چیف جسس کہتے ہیں حکومت اگر اپنے حق پر ہی سو جائے تو سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے سپریم کورٹ کا پنجاب حکومت کو محکمہ آپاشی کے افسران کے خلاف کاروائی کا حکم وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان